موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وبرکاتہ وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالْسَلَاةُ وَالَا سَيِّدِي الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَأَسْحَابِهِ الْطَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ اما بعد فعوء باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْأَمِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ أَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلَالَمِينَ نسیمن یاد آتا ہے وہ منظر یاد آتا ہے مجھے میرے بطن میں میرا گھر یاد آتا ہے ہم ہزاروں ہو کر کے بھی اپنے گھٹنیں ڈیک پیٹے ہیں مجھے تین سو تیرہ کا بلش کر یاد آتا ہے آئیے حضرات کو سننے اور سنانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کر دل سے پڑھیں درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آج مسلمانوں کی تعداد لاکھوں ہے عربوں ہے لیکن پھر بھی مسلمان زلیل کر دیے گئے کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کہیں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے کہیں مسلمان کی بیٹیوں کی آبروں کو لوٹا جا رہا ہے کہیں مسلمانوں کو کاٹ کر چوراہوں پر ڈال دیا جاتا ہے آج ہم لاکھوں ہیں کڑوں رو ہیں لیکن پھر بھی زلیل کر دیے گئے کہیں مسلمانوں کو مارا گیا کہیں مسلمانوں کو کاٹا گیا مسلمانوں وجہ کیا ہے آج ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اسی وجہ سے مسلمانوں کو کٹا جا رہا ہے یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج جو ہے ہم لاکھوں ہو کر کے بھی اللہ حکم پر ہمیں کبھی کوئی مارتا ہے کوئی کوئی کٹ رہا ہے لیکن کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے وجہ یہ ہے ہم لاکھوں ہیں کڑوروں ہیں عربوں ہیں لیکن زلیل کر دیئے گئے اٹھاؤ ساڑھے چودہ سو سال پرانی تاریخ ہم صرف تین سو تیرہ تھے کتنے تھے صرف تین سو تیرہ اور ان تین سو تیرہ کے پاس میں نہ مکمل کھانے کو کھانا تھا نہ پہننے کو کپڑا تھا اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا نام جنگِ بدر ہے جب بدر میں گئے تھے یہ نبی کے غلام تین سو تیرہ تھے مسلمانوں ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا پہننے کو کپڑا نہیں تھا اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی یہ نبی کے غلام پیٹھوں سے پتھر باندے تھے یہ جنگ میں جا رہے تھے جب یہ بازاروں سے نکل رہے تھے یہ بازاروں سے گزر رہے تھے تو کمکہ کے کفات کهمکہ لگا کے یہ کہہ رہے تھے ارے یہ نہتے کیا لڑیں گے یہ بھوکے کیا لڑیں گے یہ جنگ کے میدار میں زیادہ دیر ٹک نہ پائیں گے ایک صحابی کا دامند پکڑ کے ایک مکہ کے کافر نے پوچھ لیا تھا ارے جا رہے ہو تو کونسی طاقت میں بھروسہ کر کے جا رہے ہو نبی کے غلاموں نے جواب دیا تھا نہ تخت و تاج پر تقیہ رکھنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادہ سکالی کم لیبالے پر مسلمانوں یہ تھے نبی کے غلام یہ تین سو تیرہ تھے اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا آج ہم لاکھوں ہیں کڑوروں ہیں عربوں ہیں لیکن زلیل کر دیے گئے مسلمانوں یہی تین سو تیرہ نبی کے غلام جنگِ بدر میں کھڑے ہیں میرے نبی صحابہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بدر کے میدان میں چلنا ہے کس طریقے سے کافروں کا حاتمہ کرنا ہے کس طریقے سے کافروں کو خک و خون میں ملانا ہے یہ نبی کے غلام کھڑے ہیں دو بچے دوڑے چلے آئے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے نبی کے قریب آکے رک گئے دونوں سگے بھائی ہیں ایک کا نام حضرتِ ماز ہے دوسرے کا حضرتِ ماؤز ہے یہ دونوں میرے نبی کے قریب آکے رک گئے میرے نبی نے بچوں کا جذبہ دیکھا میرے نبی نے فرمایا اے بچوں کس لیے آئے ہو یہاں کھلنے کا وقت نہیں ہے یہاں صحابہ کو ٹریننگ میں لگایا جا رہا ہے یہاں بدر کے لیے مجاہدوں کو تیار کیا جا رہا ہے اے بچوں کس لیے آئے ہو بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کھیلنے نہیں آئے ہیں اے میرے آقا ہم کھیلنے نہیں آئے ہیں ہم جنگ میں شریک ہونے آئے ہیں جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا بچوں تم ابھی بچے ہو تم ابھی چھوٹے ہو جنگ میں نہیں جا سکتے جنگ میں تمہاری جانے کی ضرورت نہیں ہے تم ابھی بچے ہو تم ابھی چھوٹے ہو اے بچوں جگ میں بچے نہیں جاتے تمہارے اوپر ابھی جہاد فرض نہیں ہوا ہے میرے نبی سے بچوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے ہمیں نہ پالے اگر ہم ان کے برابر ہو تو اجازت دے دینا برنا منا کر دینا میرے نبی نے بچوں کا جذبہ دیکھا میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بچوں لین میں لگو اب یہ دونوں بچے جب لین میں لگے مسلمانوں ہور کرنا یہ چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر آئے اور پتھروں کو لانے کے بعد ان پتھروں پر کھڑے ہو گئے تاکہ اوچے ہو جائے صحابہ سے کاندے سے کاندہ مل جائے یہ دونوں بھائی جب پنجو کے بل ان پتھروں پر کھڑے ہوئے بڑے بھائی کا تو کاندے سے کاندہ مل گیا لیکن یہ چھوٹا رہ گیا جب بڑے بالے کا کاندے سے کاندہ مل گیا میرے نبی نے اشارہ کیا اور فرمایا میری طرف سے تمہارے لیے اجازت ہے بڑے بھائی کو اجازت مل گئی یہ چھوٹا رہ گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھنے میں مجھ سے بڑا ہے اے میرے آقا میری اس سے کشتی کرا لو کشتی میں مئی سے مئی سے میرے نبی نے بچوں کا جذبہ دیکھا کہا اچھا ٹھیک کرو کشتی اب یہ دونوں بھائی جب کشتی کرنے کے لیے میدان میں آئے مسلمانوں جذبہ دیکھیں یہ دونوں بھائی جب کشتی کرنے کے لیے میدان میں آئے آنے کے بعد بڑے بھائی کے کان میں چھوٹا بھائی بولا اے بھائی مصطفیٰ نے تجھے تو اجازت دی دی ہے نا مجھے اجازت جب ملے گی جب میں تجھے کشتی میں پچھار دوں گا کشتی میں ہرا دوں گا اے میرے بھائی اس سے کشتی میں ہار جانا میرے نبی کے ان دونوں بچوں کا جذبہ دیکھ رہے تھے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ بڑا بھائی جو ہے اب کشتی میں ہار گیا میرے نبی نے دونوں کو اجازت دے دی اب جنگ کے بدر میں چلے جا رہے ہیں یہ نبی کے غلام دونوں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں تین سو تیرہ نبی کے غلام چلے جا رہے ہیں جنگِ بدر میں پہنچے ہیں ادھر سے یہ تین سو تیرہ ہیں ادھر سے اتباہ شعبہ کی طاقتیں ہیں ادھر سے ابو جہل کا دردبہ ہے ادھر سے ابو جہل کا روب ہے یہ تین سو تیرہ نبی کے غلام جب بنگِ جنگِ بدر میں جو ہے ادھر آپ جا کے کھڑے ہوئے ادھر سے لاکھوں کا مجمع ہے ہزاروں کا مجمع ہے یہ تین سو تیرہ ہے ادھر سے ہزاروں ہیں یہ تین سو تیرہ کھڑے ہیں آپس میں میٹنگیں ہو رہی ہیں کس طریقے سے کافروں کا خاتمہ کرنا ہے یہ صحابہ میٹنگ کر رہے ہیں مسلمانوں اور کس طریقے سے خاک و خون میں مسلمانوں کو ملانا ہے یہ یہودی یعنی وہ کافر میٹنگ کر رہے ہیں نبی کے غلام تین سو تیرہ تھے یہ ادھر کھڑے ہیں ادھر کافر ہیں آپس میں میٹنگیں ہو رہی ہیں کیسے خاک و خون میں ملائے جائے میرے نبی کے صحابی کھڑے ہیں کیا دیکھتے ہیں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا اے بھائی ہم بڑی بڑی باتیں مار کے آئے تھے مصطفیٰ نے اجازت تو دے دی ہے میرے نبی نے اجازت تو دے دی ہے لیکن اے بھائی ہم جنگ بطر میں کریں گے کیا اگر کافر کی نظر پڑ گئی پہلے ہی بار میں ہمیں خاک و خون میں ملا دے گا اے بھائی اگر بطر میں آئے ہے تو کچھ بڑا کام کرنا ہے بڑا کام کرنا ہے تو چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے آج ہم بڑا کام اس وجہ سے کریں گے ہم جو ہیں ابو جہل کو قتل کریں گے نبی کا جو سب سے بڑا غددار ہے جس کا نام ابو جہل ہے ہم اسی کو قتل کریں گے ہم اسی کو خاک و خون میں ملائیں گے دونوں بھائی نے ٹارگٹ بنا لیا چھوٹے بھائی نے کہا بھائی ہمیں کیسے پتا چلے ابو جہل کون ہے ہم نے آج سے پہلے ابو جہل کو دیکھا نہیں ابو جہل کو جانتے نہیں تو اس کو قتل کیسے کریں گے کہا تم جاؤ کسی صحابی سے پتا کرو کسی صحابی سے معلوم کرو اب یہ گیا چھوٹا بھائی عربی کے لفظوں میں بولا یا محل تعریف عبا جہل ایک صحابی کا دامت پکڑ کی کہنے لگا یا محل تعریف عبا جہل اے میرے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے صحابی رسول نے کہا بچے تم ابو جہل کو کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کا کیا کروگی اس صحابی نے بچے کی بات پر غور نہ کیا بچے کی بات پر توجہ نہ دی اب بڑا بھائی آیا آنے کے بعد اس نے بھی کہا یا محل تعریف عبا جہل اے چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں آپ نے ابو جہل کو دیکھا ہے صحابی نے بچوں کا جذبہ دیکھا کہا ہاں ہم ابو جہل کو جانتے ہیں ابو جہل کو دیکھا ہے کہا کونسا ہے کہا وہ جو موچی سباری پر بیٹھا ہے وہی آج کا ابو جہل ہے وہی ابو جہل ہے بچوں نے دیکھا دونوں نے ٹارگیٹ بنا لیا ابو جہل کو قتل کرنا ہے ابو جہل کو مارنا ہے ابو جہل کو خاک و خون میں ملانا ہے یہ نبی کے غلام جب جنگ چھڑی جب جنگ آپس میں ہونے لگی ادھر سے تین سو تیرہ نبی کے غلام ہے یہ تین سو تیرہ ہے مسلمانوں یہ تین سو تیرہ ادھر سے ہزاروں کا مجمع ہے ادھر سے ہزاروں ہیں یہ تین سو تیرہ ہے اب جنگ چھڑی اب یہ دونوں بچے ابو جہل کی سباری کے قریب پہنچے ابو جہل کے قریب پہنچے ابو جہل کے گھوڑے کے قریب پہنچ اور پہنچنے کے بعد میں چھوٹے بھائی نے تلبار کو نکالا ابو جہل کے گھوڑے کے پیروں پر بار کیا ابو جہل کا گھوڑا اب نیچے آیا بڑے بھائی نے تلبار کو نکالا اور نارے تک بیر کو بلند کیا ابو جہل کی کردم پر بار کیا ابو جہل کو یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے مسلمانوں کب تک چھوٹے چھوٹے بچے تھے چھوٹے چھوٹے ننے مجھا ہی تھے یہ جنگ کو لڑ لئے تھے جنگ لڑتے لڑتے تونوں بھائی شہید ہو گئے لیکن تاریخ ایسی قائم کر گئے ابھی ایک بھائی کے بازو ایک بھائی کے جو ہے تلوار چلی اس کے بازو پہ تلوار چلی اس کا ہاتھ جو ہے ہلکا سا جڑا رہ گیا اس کا بازو ہلکا سا جڑا رہ گیا ہاتھ تلوار چلانے میں دکت کر رہا تھا اس نے کیا کرا اپنے ہاتھ کو جو ہے پیر سے دبایا اور دبانے کے بعد جھٹیے سے الک کیا اور تلوار چلانے لگا سلام ہے انہیں مجاہدوں کی عظمت پر مسلمانوں یہ تین سو تیرہ تھے اللہ نے ان کے نام کو بلند کر دیا تھا اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا کر دیا تھا آج ہم لاکھوں ہیں ہم کڑوروں ہیں عربوں ہیں لیکن زلیل کر دیئے گئے کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کہیں مسلمان کی بیٹیوں کی عبروں کو لوٹا جا رہا ہے کہیں مسلمانوں کو زلیل کیا جا رہا ہے وجہ ان کی نئی مسلمانوں وجہ ہماری ہے ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ارے میرے ذہن میں آیا تین سو تیرہ تین سو تیرہ تو بہت ہے اب میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جس وقت پوری دنیا کے اندر آن لی ایک مسلمان جس کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے حضرت ابراہیم کے علاوہ اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا حضرت ابراہیم ایک اکیلے مسلمان نمرود کو پتا چلا حضرت ابراہیم ہمیں مانتے نہیں ہے ابراہیم ہمیں مانتا نہیں ہے حضرت ابراہیم کو نمرود نے بولایا اور بولانے کے بعد کہا اے ابراہیم ہم نے سنا ہے تم ہمیں مانتے نہیں ہو ہمیں جانتے نہیں ہو حضرت ابراہیم نے کہا ہم تمہیں مانتے ہیں کہا کیا مانتے ہو کہا خدا کا پیدا کیا ہوا ایک بندہ مانتے ہو حضرت ابراہیم سے نمرود نے کہا یہ ابراہیم ہم بندے نہیں ہیں ہم خودی خدا ہیں حضرت ابراہیم نے کہا تو خدا نہیں ہو سکتا اس لیے میرے خدا کو نید نہیں آتی میرا خدا کھانا نہیں کھاتا ہے ارے میرا خدا تو وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے نمرود نے کہا ابراہیم یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں کہاں کیسے کرتے ہو کر کے دیکھاؤ اب یہ جو تھا نمرود نے ایک شخص کو بلایا قید کھانے میں سے جس کو صبح کو فاسی ہونے والی تھی جو صبح کو فاسی پہ لٹکنے والا تھا جس کو صبح کو سجا ہونے والی تھی نمرود نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ابراہیم دیکھو اس کو صبح کو فاسی ہونے والی ہے ہم اسے آزاد کر رہے ہیں ہم اسے زندگی دے رہے ہیں ایک دربار میں سے شخص کو کھڑا کرا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا ابراہیم ہم اس کی گردن پہ اس کو تلوار چلا رہے ہیں حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود نے اس کو قتل کر دیا نمرود نے اس کو ختم کر دیا آئی ابراہیم موت اور زندگی ہم بھی دینے لگے مانو ہمیں خدا حضرت ابراہیم نے جب اتنا سنا تو کہا تُو میرا خدا نہیں ہو سکتا اس لیے میرا خدا تیری طرح نہیں ہے میرا خدا تیری طرح قید نہیں ہے میرا خدا وہ ہے جو پچھم سے سورج کو نکال کے جو ہے پورپ سے سورج کو نکال کے پچھم میں ڈبو دیتا ہے اے نمرود سورہ بکر کبہ ہے حضرت ابراہیم نے ایسا جواب دیا تھا کہ نمرود ایران لے گیا حضرت ابراہیم نے کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْدِ بِشَّمْشِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاطِبِيَا مِنَ الْمَغْرِبِ اے ابراہیم کا یہ جذبہ بولا تھا حضرت ابراہیم نے کہا اے نمرود سنلے میرا خدا وہ ہے جو پچھم سے پورپ سے سورج نکال کر کے پچھم میں ڈبو دیتا ہے اگر تُو خدا ہے تو کر کے دیکھو اب کہاں سے کرتا اب کہاں سے کرتا ارے کسی کسا کتنی کی مچھڑ پاپس چلا جائے اس کو پاپس کر لے حضرت ابراہیم نے جب اتنا کہا نمرود سنن کے حیران ہو گیا حیران ہو گیا اور کہاں ابراہیم ہمیں خدا مانو حضرت ابراہیم نے کہاں نئی مانیں گے حضرت ابراہیم پر ظلم دائے گئے حضرت ابراہیم کو ستایا گیا حضرت ابراہیم پر ظلم دائے گئے لیکن حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدا نہ مانا حضرت عبراہیم نے نمرود کو خدا نہ مانا اور اب کیا دیکھا مسلمانوں یہ جو لوگ تھے اس دور کے جو یہودی تھے اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ عبراہیم ہمارے خداوں کو مانتا نہیں ہمارے خداوں کو جو ہیں ان کے بت تھے حضرت عبراہیم ان کو مانتے نہیں تھے ان کا ایک بازار لگتا تھا ان کا ایک میلہ لگتا تھا حضرت عبراہیم نے دیکھا کہ ان کا ایک بت خانہ ہے اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں حضرت عبراہیم نے کہا ان کے بوتوں کی خیریت لینا پڑے گی ان کے بوتوں کا حال بگالنا پڑے گا حضرت عبراہیم ان کا ایک بزار لگتا تھا ان کا ایک میلہ لگتا تھا یہ اس میلے میں چلے گئے حضرت عبراہیم نے کڑھاری کو لیا اور کڑھاری کو لینے کے بعد حضرت عبراہیم ان کے بوت کھانے میں پہنچے اور بوت کھانے میں پہنچنے کے بعد حضرت عبراہیم نے دروازہ کھولا اس کے اندر پہنچے اب ان کے سارے بتوں کو جو بت کھانا تھا اس بت کھانے میں جو بت تھے حضرت ابراہیم نے سب کو ایک ایک کر کے چھاٹنا شروع کر دیا سب کو ٹکلے ٹکلے کرنا شروع کر دیا جب حضرت ابراہیم نے سب کو ختم کر دیا سب کو ٹکلے ٹکلے کر دیا اس میں کا جو بڑا بت تھا جو اوچھا بت تھا حضرت ابراہیم نے اس کو چھوڑ دیا حضرت ابراہیم اس کو چھوڑنے کے بعد اپنے گھر آ گئے حضرت ابراہیم جب گھر آئے یہ لوگ میلوں سے باپس ہوئے میلوں سے باپس آ کر کہا خداوں کے پاس چلو خداوں کے پاس چلو ان بتوں کے پاس آنے لگے جب یہ آئے آنے کے بعد دیکھتے ہیں ان کے خداوں کا چورا بنا پڑا ہے ان کے خداوں کا حال خراب ہوا پڑا ہے انہوں نے دیکھا ہمارے خداوں کا قیمہ بنا دیا ہے چورا بنا دیا ہے ان میں کے کچھ لوگ بولے قولو من فالہ حادہ یہ ہمارے خداوں کے ساتھ کس نے کیا ہے تو اس میں کے کچھ لوگوں نے کہا قولو سمیعنا فتن یذکرہم یقالو لہو ابراہیم ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے ہم نے ان کی برائی کرتے ہوئے اس کو سنا تو کچھ لوگوں نے کہا قولو فاتبھی علی آئین ناسی لعلہ تو اسے لوگوں کے سامنے بلاؤ شاید وہ گواہی دے حضرت ابراہیم کو بلائیا اور بلانے کے بعد کا ابراہیم قولو انت فالت حادہ بی آلیہتنا یا ابراہیم حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے حضرت ابراہیم نے کہا آلا من فالہو کبیرہم حادہ فسألہم کانو ینتقون اے لوگوں سنو سنو حضرت ابراہیم کا جواب سنو حضرت ابراہیم نے کہا یہ جو بدھ ہیں تمہارا جو خدا ہے یہ بدھ ہیں جو بڑا والا ہے جب کسی نے ٹکڑے ٹکڑے ان بھتوں کو کیا ہوگا تو اس بڑے والے نے تو دیکھا ہوگا ان کانو ینتقون اگر یہ بولیں اس سے پوچھو حضرت ابراہیم کا جواب سنکے وہ لوگوں نے کہا یہ ضرور ابراہیم کا ہی کعب ہے اس لیے کہ یہی ہمارے خداوں کو نئی مانتا یہی ہمارے خداوں سے نفرت کرتا ہے ان لوگوں نے کہا اپنے خداوں کا بدلہ لو اپنے خداوں کی مدد کرو ایسے بھی خدا ہیں جن کی مدد ان کے بندے کر رہے ہیں حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کے لیے ایک آگ جلائی گئی بہت لمبی چھوڑی آگ جلائی اور آگ کو جلانے کے بعد میں حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا اس آگ میں جب حضرت ابراہیم کو ڈالا رب کی طرف سے ندائی اے آگ یا نارکونی وردوں سلامن علی ابراہیم ابراہیم پہ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا وہ آگ حضرت ابراہیم پہ تھنڈی ہو گئی سلامتی والی ہو گئی کل کا کافر بھی مسلمانوں کو آپ کو خون میں ملانا چاہتا تھا لیکن مٹا نہ سکا اس لیے کہ وہ نبی کی شریعت پہ چلتے تھے نبی کے طریقے پہ چلتے تھے آج ہمارا حال کیا اللہ ما شاء اللہ ہم نوازوں سے دور ہو گئے رمضان کے روزوں سے دور ہو گئے آج ہم فلموں کے قریب ہو گئے اس لیے مسلمانوں کو مارا جا اس لیے مسلمانوں کو زلیل کیا جا رہا ہے اس لیے مسلمانوں کو چھکا جا کا کٹا جا رہا ہے میرے پیارے اللہ وہ ہے جو تم سے سر ترماؤ سے زیادہ پیار کرتا ہے آج مسلمان تم صرف کو چھوڑ کے میرے پیارے اللہ کو چھوڑ کے تم دوسروں کے پاس مددیں مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جا رہے ہو ذرا سوچو تو سہی آج تمہارا بیٹا تمہیں باپ کہے کہنے کی وجہ اگر کسی اور کو باپ کہے تمہیں کیسا محسوس ہوگا تمہیں کیسا لگے گا اللہ ماشاءاللہ تمہاری قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازوں کو زائع کرنے کے بعد چورہ ہو پر نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ چورہ ہو پر اپنی گفتگوئے کر رہے ہیں اپنی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں مسلمانوں اللہ وہ ہے جو تمہارے ہر پل کی خبر رکھتا ہے میرا رب فرماتا ہے نبت شرب بھی کلشدید تیرے رب کی پکڑ پھر سکت ہے اللہ کی بارکہ میں پلٹو مسلمانوں اللہ وہ ہے اس نے ہمیں پیدا کیا آج ہمیں مارا نہیں جائے گا آج ہمیں کٹا نہیں جائے گا اگر ہم بھی ایک ہو جائے جب مسلمان بکھرے مسلمان ادھر ادھر ہوئے دشمنوں نے دیکھا ان کو مارنے کا وقت اچھا ہے ان کو قتل کرنے کا وقت اچھا ہے تو مسلمانوں کو کہیں زلیل کیا گیا کہیں مسلمان کی بٹی بٹ آپ کو لوٹا گیا کہیں مسلمانوں کو مارا گیا آج مسلمانوں کو زلیل کیا گیا مسلمانوں کو مارا گیا مسلمانوں وجہ ان کی نہیں ہے وجہ ہماری ہے ہم نے نبی کے شریعت کو چھوڑ دیا نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا نبی کے جو ہے کردار کو چھوڑ دیا اگر ہم طریقے مصطفیٰ پر چلتے ہمیں کوئی مارنے والا پیدا نہیں ہوتا ہمیں کوئی کٹنے والا پیدا نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا رہتے ہیں کہ تمہیں Bunu نہیں لگتا اللہ قرآن میں فرماتا ہے والین یو آخر اللہ ہو نفسا اذا جا آجلو اے لوگوں جو موت کا وقت لکھ دیا جو موت کا ٹائم لکھ دیا اسے ایک لمحہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھڑ سکتا ہے مسلمانوں اپنے ب�و Diamant جو ہے اپنی آخرت کا انتظام کرو اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے لوگوں جو موت کا وقت لکھ دیا ہے جو موت کا ٹائم لکھ دیا اسے ایک لمحہ نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہیں آج عیاشیوں میں ڈوبے ہیں پھر بھی ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا نبی کی طریقے کو چھوڑ دیا آج ہمارے اندر جو ہے فلموں کا شوق پیدا ہو گیا کانوں کا شوق پیدا ہو گیا اے میرے پیارے اللہ کی طرف پلٹو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے پھر اللہ نے قرآن کو فرمایا اے ایمان بالو اللہ کی طرف سے ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو خامی آئی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور میں نے جو کہا سب سے پہلے اللہ مجھے اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آپ کو اور اس کو جو میں نے سنایا آپ اسے عام کریں انشاءاللہ آپ کی آخرت میں عقامیابی پیدا ہوں گی وما لینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ